ٹھیک ادار کو نوازنے کا الزام نیب لاہور نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کے قلاف شکایت درج ہونے پر نئی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے نیب نے ٹھیک ادار کو نوازنے کا الزام ہے نیب لاہور کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے ایک سلاغ شکایت درج ہونے پر نئی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے نیب نے ٹھیک نیاز بیک پر زیر اعلیٰ تعمیر گیٹوے ٹو لاہور منصوبے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے ایسے حوالے سے مزید افصالات جانیں گے سعود برٹ سے جی سعود بتائے گا صدی اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خلاف ایک نئی شکایت کا اندراج کیا گیا ہے نیب زرائے کے مطابق شکایت کا اندراج ہوتے ہی نیب نے بقاعدہ طور پر اب جو من پسند ٹھیکے دار بتایا جا رہے ہیں جو مبینہ طور پر وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے فرنڈ مین بھی ہیں انہی کو سارے ٹھیکے دیے گئی ہیں اس کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے انیشیلی طور پر لڈی اے ٹیپا پی اے چے سمیت دیگر جو سرکاری میک میں ہیں ان سے جواب مانگا گیا ہے کہ یہ جو مبینہ جو فرنٹ مین اور مبینہ ٹھیکے دار ہیں کیا ان سے زیادہ اہل پورے پنجاب میں کوئی ٹھیکے دار نہیں کہ سارے کے سارے اور تمام کے تمام جو اہم تریکیاتی منصوبیں ہیں ان کے ٹھیکے ہی نہیں کو دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو نیب جو ٹھوکر نیاز بے کمپلیکس کے بلکل باہر ایک گیٹوے ٹو لاہور نامی منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس کی کاؤسٹ الیویشن کے حوالے سے بھی نیب ان ایکشن آیا ہے نیب ذرہ کے جنب سے بتایا گیا ہے کہ یہ منصوبہ تقریباً دھائی کروڑر میں کی لاغت سے شروع ہوا اور جو اس کے اوریجنل ٹھیکے دار تھے وہ بعد میں فرار ہو گئے وہ اس ٹھیکے کو چھوڑ گئے اور جو نئے ٹھیکے دار مبینہ طور پر جو وزیرالہ پنجاب کے قریبی ساتھی بھی بچائے جا رہے ہیں ان کو یہ منصوبہ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس ٹھیکے کی جو کاؤسٹ ہے وہ آٹھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے اس حوالے سے تمام تر ریکارڈ طلب کیا جا رہا ہے اور سرکاری افسران کی طلبیاں بھی اس میں ممکنہ طور پر ہوں گی نیب ذرہ مزید یہ بھی کنفرم کر رہا ہے کہ وزیرالہ پ پنجاب کو بھی اس میں بلانا پڑا تو ضرور اس میں بلائیں گے کیونکہ جو ترقیاتی منصوبے پنجاب بھر کے اندر چلائے جا رہے ہیں جس میں لاہور ہو جنوبی پنجاب کے علاقے ہو یا دیگر منصوبے ہو اس کے اندر ایک ہی ٹھیکے دار کو کس قانون کے تحت نوازہ جا رہا ہے اس کا ریکارڈ طلب کیا جا رہا ہے وزیرالہ پنجاب کی ممکنہ طلبی بھی اس کیس میں ہو سکتی ہے کیونکہ وزیرالہ پنجاب نے جو اساس آجاد کے حوالے سے نیاب کا سوال نامہ تھا اس کا جواب بھی ابھی تک دائر نہیں کیا جو جواب نامہ بھی جوایا ہے وہ صرف اور صرف شراب لائسنس کیس کے حوالے سے نیاب کو جواب جمع کروایا گیا ہے جبکہ آمدن سزائید اساس آجاد کا جو جواب نامہ ابھی بھی پنڈنگ ہے تو وزیرالہ پنجاب کی ایک اور طلبی کے امکانات بہت زیادہ واضح ہیں جس کے اندر آمدن سزائید اساس آجاد کیس اور اب یہ ٹھیکوں کا جو معاملہ اٹھا ہے اس کے اندر طلبی بھی ہو سکتی ہے وزیرالہ کی طلبی بھی ہو سکتی ہے ساؤٹ پٹ یہ بھی بتائے گا وزیرالہ کے خلاف ایک کے بعد ایک نئے کیسز اوپن کیے جا رہی ہیں وزیرالہ کی مشکلات پر یقیناً طور پر اس کے بعد اضافہ ہونے جا رہا ہے آج بلا شبہ وزیرالہ پنجاب کے خلاف نیاب ذرائے کہتے ہیں کہ آٹھ اس طرح کی درخواستیں ہیں جس کے اوپر تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے انیشلی وزیرالہ پنجاب کے خلاف درخواست آئی تھی کہ شراب لائسنس کیس کے حوالے سے جو انہوں نے اجراء کیا اور مبینہ طور پر جو سابق ڈی جی ایک سائز تے اکرم اشرف گوندل ان سمیت دیگر سرکاری افسران کو پریشرائز کیا یہاں سے کام شروع ہوا اور آٹھ اس طرح کی درخواستیں ہیں جس کے اندر آمدن سہید احساسا جات کیس کی درخواست بھی آئی اس کے علاوہ جو اب ٹھیکوں کا معاملہ ہے اس کے علاوہ دیگر درخواستیں بھی ہیں جو اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے اور اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے وزیرالہ پنجاب نے مختلف حکامات دی ہیں یہ تمام تر جو شکایات ہیں ان کا اندراج ہو چکا ہے نیب میں ریکارڈ طلب کیا جا رہا ہے وزیرالہ پنجاب کے خلاف اور جس طرح یہ ریکارڈ اکٹھا ہو جائے گا مختلف منصوبوں کے حوالے سے تو وزیرالہ پنجاب کو بھی اس میں طلب کی جانے کے امکانات ہیں اور پنجاب کے اہم سیاسی بیروکریٹز میں ان کی طلبی کے امکانات بھی واضح ہیں ٹھیک ہے سعود ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا دوسرے جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں درنائیاب درنائیاب سے جانیں گے کہ منصوبہ دو اشاریہ پانچ کروڑ کی لاغت سے شروع ہوا اور آٹھ کروڑ پر کیسے پہنچا اب الڈی ایس پر کیا موقع دے رہے درنائیاب آج جی بلکل دسمبر دوہزار انیس میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا تھا اور وزیرالہ پنجاب جو کہ چیرمین الڈی ای بھی ہے خود ان کی یہ خواہش تھی کہ لاہور کے داخلی قارجی راستوں کو خوبصور بنایا جائے تب مجموعی طور پر تین کروڑ کی لاغت سے یہ منصوبہ سٹارٹ کیا گیا جو کہ اب چار ماہ کی کمپلیشن کو بھی کراس کر چکا ہے مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا دوسری جانب اس کی لاغت میں پانچ کروڑ اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے الڈی اے ذرائع کے مطابق اب اس کی نئی لاغت آٹھ کروڑ پر ہے جو آئندہ گونڈی بڑی کی سے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اس کا ایسٹیمٹ ریوائز ہوگا الڈی اے کا موقع ہے کہ بہت ساری چیزیں ریویجن کی طرف گئیں ڈیزائن میں کچھ کمی کتائیاں تھی جو آئی ڈیپ نے تیار کیا تھا جو اوپر گرن لگائی جاری تھی ساٹھ فٹ انچائی پیس گیٹ پہ وہ بڑی ہلکی تھی اس کے بعد اس کو سٹیل سٹرکچر پہ کنورٹ کیا گیا اس کے ساتھ پینٹ جو تھا پہلے ہلکا استعمال کیا جا رہا تھا پھر درہ مہنگی کالٹی کا پینٹ استعمال کیا گیا ٹائل ورک جو ہے وہ پہلے اس طرح سے شامل نہیں کیا گیا بعد میں اس کو ملتانی ٹائل ورک کے آرٹ ورک کے ساتھ شامل کیا گیا کاؤسٹ انہانس ہوئی اس میں بنیادی پہلو یہ بھی ہے کہ جو اس کا ٹھیکے دار تھا جو پہلے دن سے کام کر رہا تھا وہ کام چھوڑ کے چلا گیا درمیان میں انہوں نے ایک نئے ٹھیکے دار کو انگیج کیا جو صدیق اینڈ کو نامی کمپنی اسے کام کر رہے ہیں ان کو دوبارہ انگیج کرنے سے ان کے جو کاؤسٹ ایفیکشن ہے وہ بھی اس میں کنکلوڈ ہوگی اب یہ منصوبہ نہ تو مکمل ہوا نہ ہی اپنے جو بنیادی قیمت اور لاغت پہ تھا اس میں رہا منصوبہ بڑھ گیا اور آج بھی اس کا سٹرکچر جو ہے وہ زیر تعمیر ہے معاملہ لٹکتا جا رہا ہے اور اس میں ظاہری بات ہے کہ الڈیا کی جو پریویس پریکٹس ہیں پہلے لاغت کم سے سٹارٹ کرنا منصوبہ پھر اس کو ایک سے دو اور تین مرتبہ اس میں ریویجن لانا نظر سانی کر کہ اس کی لاغت کو کہیں سے کہیں پہنچا دینا اس پہ بھی بہت سارے کاؤسٹن ریز ہو سکتے ہیں وزیرالہ پنجاب چونکہ چیرمن الڈی ہے تو ان کی بھی ذمہ داری یہ آئید ہوتی ہے کہ الڈی سے پوچھیں اور دیکھیں کہ یہ پروجیکٹ کس طرح سے اتنا زیادہ بڑھ گیا پانچ کروڑ یہاں سرکار کی جو لاغت ہے وہ ٹیکسوں کے پیسوں سے کس طرح ایڈ آن کی جائے گی دیزائن میں فیلئر تھا تو کس نے اپروف کیا بعد میں دیزائن بڑھانا پڑا چینج کرنا پڑا وہ کیوں ہوا یہ سارے سوالات جو ہے وہ چیرمن الڈی کو دیکھنے چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے جو اس کی لاغت میں اضافے کا سبب بنا ہے جی ٹھیک ہے لاغت میں اضافے کا سبب بنا ہے وہ تمام تر سوالات کی جائیں گے دوری نایب ہمیں الڈی اے سے تفصیلات آگاہ کر رہے تھے جبکہ سعود بٹ نے ہمیں نیب کی مکمل تفصیلات سے آگیا ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ نیب نے الڈی اے سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے اعتصاب عدالت کے جات جواد الحسن نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ستائیس اگست کو طلب کر لیا عدالت نے تفتیشی آفیسر سے سلمان شہباز نسرت شہباز رابیہ امران جویلی علی کے بارے میں وضاحت کی طلب کر لی ہے جی ہاں وضاحت طلب کر لی گئی ہے شہباز شریف ان کے فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفنس کیس کی سماعت کے حوالے سے مزید تفصیلات جانے کے شاہین اتیق سے جی شاہی تک بتائے گا سماعت کے حوالے سے جی اعتصاب عدالت کے جات جواد الحسن نے منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو ستائیس اگست کو طلب کر لی ہے عدالت میں آج منی لانڈرنگ کے ریفرنس کی جو ہے وہ اعتدائی سماعت جو ہے وہ کی گئی جس پر تفتیشی افسر جو ہے وہاں پر پیش ہوئے جس پر عدالت نے ان سے پوچھا کہ سلمان شہباز نسر شہباز عمران اور جویلیا جو ہے ان کا کیا سٹیٹس ہے ان کی وضاحت کی جائے کہ یہ شاہ میں تفتیش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے اس کے بارے میں مجھے ہمیں آئندہ تاریخ پر جو ہے وہ عدالت کو بتایا جائے اس کے علاوہ جو اس کیس میں دیگر حمزہ اور شہباز کے علاوہ جو دیگر ملزمان ہیں جن کی کل تعداد بارہ کے قریب بنتی ہے ان تمام کو ستائیس اگس کو طلب کر لیا ہے منی لانڈنگ کیس میں نیب کی طرف سے یہ ریفرنس جو ہے وہ پیش کیا گیا جن میں سات عرب سے زائد رقم ہے جس سے منی لانڈنگ جو ہے وہ کی گئی تھی اس کیس کی سماعت اب ستائیس اگس کو ہوگی سماعت اب ستائیس اگس کو ہوگی شاہنیتیں بہت شکریہ آپ کا اور لڈی اے بھی ان ایکشن ہے لڈی اے نے یو ایم ٹی کی امارت کو سربا مہار کر دیا ہے لڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے کاروائی کی اور ڈائیکٹر ٹاؤن پلاننگ ازہر علی نے پولیس عملے کے ساتھ یہ کاروائی کی ہے بغیر نقشہ امارت بنانے بغیر منظوری سٹیٹ لینڈ شامل کرنے پر امارت کو سربا مہار کر دیا گیا اٹھارہ کنال سٹیٹ لینڈ کو بغیر منظوری شامل کیا گیا ہے لڈی اے کی جانت سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے لڈی اے نے یو ایم ٹی کی امارت کو سربا مہار کر دیا ہے لڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی جانت سے یہ کاروائی کی گئی ہے ڈائیکٹر ٹاؤن پلاننگ ازہر علی نے پولیس اور عملے کے ہمراہ کاروائی کی بغیر نقشہ امارت بنانے اور بغیر منظوری سٹیٹ لینڈ شامل کرنے پر امارت سربا مہار کر دی گئی میکمہ پرائمری ہیلپ میں گیر قانونی ترقیوں کا معاملہ اسی حوالے سے آپ کو بتاں کہ پرائمری ہیلپ نے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کو ترقیوں دینے سے روک دیا مہکمہ پرائمری ہیلپ کی جانب سے باقاعدہ مراصلہ بھی جاری کر دیا گیا ڈپارٹمنٹل کمیٹی ترقیوں کے لیے صرف سفارشات پیش کر سکتی ہے مراصلے میں مزید کیا کچھ کہا گیا ہے جان لیں گے بسام سلطان سے جی بسا جی بلکل مہکمہ سہیت کے اندر جو افسران کی غیر قانونی ترقیوں کا انکشاف ہوا ہے اسی حوالے سے مہکمہ پرائمری اور سیکنری ہیلپ کے جانب سے مراصلہ جاری کر دیا گیا ہے مراصلہ کے اندر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹل جو پروموشنل کمیٹیز ہیں ان کے جانب سے افسران کو جو ہے وہ بی ایس سیونٹین اور دیگر گریٹس کے اندر جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے جو مراصلہ جاری کیا گیا ہے اس کے اندر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو یہ جو مہکمہ ایس ان جی ایڈی کی جانب سے جو ڈسٹرک پروموشنل کمیٹیز تشکیل دی گئی تھی دوہزار چار میں ان کا مقصد صرف جو افسران ہیں ان کی پروموشن کے حوالے سے تجاوزات جو اپنی سفارشات ہیں وہ پیش کرنی ہیں مگر یہ پروموشن کے جو ہے وہ انکشاف ہوئے ہیں اسی حوالے سے مہکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلپ کی جانب سے جو ہے وہ سٹرک آرڈر جاری کیے گئے ہیں کہ کوئی جو ڈسٹرک پروموشنل کمیٹی ہے وہ کسی قسم کی پروموشن میں جو ہے وہ ملوث نہیں ہوگی بلکہ صرف وہ سفارشات پیش کر سکتی ہے اگر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ پھر دیکھنے میں آئے تو نہ صرف دپارٹمنٹل پروموشنل کمیٹیز کے افسران بلکہ جو متعلقہ سی ای او ہیلتھ ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ سخت ایکشن لیا جائے گا ان کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے گا بہت شکریہ بسام سلطہ خبر سے خبر کا سلسلہ جوڑیں گے اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پاس شہر لاہر کے موسم کی شہر میں باطلوں کا بسیرہ مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے بادامی باغ لاریٹا گریٹر اقبال پارک بے بوندہ باندی بوندہ باندی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی شروع ہو گئی ہے جبکہ آج بھی محکم موسمیات کے جانب سے پیش گوئے کی گئی تھی کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش ہو سکتی ہے جبکہ بوندہ باندی اب شروع ہو گئی ہے بادامی باغ لاریٹا گریٹر اقبال پارک میں بوندہ باندی کے مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جبکہ بوندہ باندی کے ساتھ ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے موسم سہانہ ہو چکا ہے بوندہ باندی کا سلسلہ چاہ رہی ہے ساتھ ہی ساتھ خوشگوار ہوایں بھی چل رہی ہیں بارش رکھنے کے تیس منٹ بعد بھی نشتر پاک میں پانی جمع ہے کذافی اور نیشنل ہاکی سٹیڈیم کے سامنے بھی پانی ہی پانی ہے اس سٹیڈیم کے اطراف نکاسی آپ کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا نکاسی آپ کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں بارش رکھنے کے تیس گھنٹے بعد ہی نشتر پاک میں پانی جمع ہو گیا صورتحال جانگے حافظ شہباز سے جی حافظ بلکل اس وقت ہم موجود ہیں نشتر پاک سپورک سپورٹ کمپلیکس کے بلکل وسط میں میرے بلکل سامنے یہاں کا دافی سٹیڈیم موجود ہے پاک سرکرگر کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میرے رائٹ سائٹ پر بات کی جائے تو یہاں پر سپورٹ جمنیزیم ہال فوٹبال سٹیڈیم اس کے ساتھ ساتھ سویمنگ پول انٹرنیشنل ٹینس کوٹ یہاں پر موجود ہے اور میرے اس سائٹ پر نیشنل ہاکی سٹیڈیم جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ہاکی سٹیڈیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ پنجاب کے دفاتر ہیں یہاں پر کھیلوں کی پندرہ سے زیادہ سپورٹ فیڈریشنز جو ہیں پاکستان کی ان کے دفاتر ہیں اور یہ علاقہ کل بارش دھوکے اب تقریباً تیس بتیس گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لیکن اس وقت بھی یہاں پر جو مناظر ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے تلاب ہے کل بھی اس تقریباً اسی وقت ہم نے آپ کو اس علاقے سے رپورٹ کیا تھا اور صورتحال اس وقت بھی یوں ہی تھی اور اس وقت بھی اس علاقے میں صورتحال جون کی توں ہے تقریباً جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں تو تقریباً چھے چھے انچ پانی ہے لیکن میرے اگر پیچھے ہی تر دیکھا جائے تو بہت سے جگہوں پہ ایک ایک ڈیڈیڈ فٹ پانی جمع ہے اور لوگوں کو یہاں سے آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنہ ہے اس دوسری طرح آج مزید بارش کی پیش گئی ہے اس وقت بھی ہلکی ہلکی بندہ بندی کا سلسلہ بھی یہاں جاری ہے اور اگر مزید بارش ہوئی تو صورتحال جو ہے مزید پچیدہ سے پچیدہ ہوتی جائے گی اسی طرح اگر ہم ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا ہے بہت شکریہ حافظ شہباز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے سرافہ بازاروں میں سونا دو ہزار روپے مہنگا ہو گیا خالص چوبس کے راق فیتولہ سونا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا بائیس کے راق فیتولہ سونا ایک لاکھ آٹھ ہزار چھہ سو بچیس روپے کا ہو گیا جہاں دس گرام چاندی بھی چودہ سو روپے تک جا پہنچا ہے جبکہ سرافہ بازاروں میں سونا دو ہزار روپے مہنگا ہو گیا ہے خالص چوبس کے راق فیتولہ سونا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا بائیس کے راق فیتولہ سونا ایک لاکھ آٹھ ہزار چھہ سو پچیس روپے کا ہو گیا دس گرام چاندی چودہ سو روپے کی ہو گئی ہے جبکہ سرافہ بازاروں میں سونا دو ہزار روپے مہنگا ہوا ہے خالص چوبیس کے رات فیتولہ سونا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے تک جا پہنچا بائیس کے رات فیتولہ سونا ایک لاکھ آٹھ ہزار چھے سو پچیس روپے کا ہو گیا ہے دس کرام چاندی چوتہ سو روپے کی ہو چکی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ سرافہ بازاروں میں سونا دو ہزار روپے مہنگا ہو گیا خالیس چوبس کے رافتی طولہ سنہ 1,18,500 روپے کا ہو گیا باعث کے رافتی طولہ سنہ 1,08,625 روپے کا ہو گیا دس کرام چاندی بہتہ سو روپے کی ہو گئی ہے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں صرافا بازارو میں سنہ 2,000 روپے مہنگا ہو گیا ہے سونے کی اونچی ایوران جاری ہے خالیس چوبس کے رافتی طولہ سنہ 1,18,500 روپے کا ہو گیا شہزاد خانہ teams نے ہمیں جوائن کی بہتے ہیں کہ شہزاد بتائے گا صرافہ بزاروں میں سونا ایک بار پھر اوچھی اڑان پکڑ رہا ہے اگر بات کی جائے تو عالمی مارکٹ میں دس ڈالر اضافے کے بعد عالمی مارکٹ میں پی آن سونے کی قیمت ایک آزار نو سو اٹالیس ڈالر ہو گئی ہے اس طرح جو چاندی ہے دس کرام چاندی کی نئی قیمت ٹھیک ہے شہزاد پھان ہمارے ساتھ موضوع تھے بہت شکریہ آپ کا بات کریں گے بڑے فیصلے کی سپریم کورٹ نے کاروباری برادری کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر دیا سپریم کورٹ نے ٹیکس گزاروں کا دوبارہ آڈٹ غیر قانونی قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ کے جانب سے کاروباری برادری کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے ٹیکس گزاروں کا دوبارہ آڈٹ غیر قانونی قرار دے دیا گیا سیلز ٹیکس کے دوبارہ آڈٹ کے لیے ایف بی آر کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی جسٹس عمر اطاہ بندیہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اپیل خارج کی ہے سپریم کورٹ نے کاروباری افراد کے لیے بڑا فیصلہ جاری کیا ہے جس کے تحت ایف بی آر کو کاروباری افراد کا دوبارہ آڈٹ کرنے کا اقدام غیر قانونی قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس عمرتہ بندیال کی سبائی میں دو رکنی بینچ نے ایسا حوالے سے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے درخواست گزاروں کی جانب سے محمد محسن ورک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پیش ہوئے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں محمد محسن ورک ایڈوکیٹ سے محسن صاحب بتائیں کہ آپ کے دلائل کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بنیادی مسئلہ جو کاروباری افراد کو آتا ہے کہ وہ جو لیٹیکیشن ہوتی ہے اس کا کوئی انڈ نہیں ہوتا ونس ڈپارٹمنٹ نے آڈٹ کر لیا اور ساری چیزیں دیکھ لیں تو اگر کچھ چیزیں دیکھنے سے مس ہوگی تو ایون ایف بی ایر کے خلاف سیکشن تھرٹی تھری کے تحت پروسیڈنگ ہو سکتی ہے کہ آپ نے وہ کچی چیز کیوں نہیں دیکھی جو آپ دوبارہ دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن جو دوبارہ دیکھنے کے لیے بنیادی شرط ہے وہ آپ یہ ہے کہ ٹیکس فراد کے الزام کو ثابت کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ سیکشن ٹو سب سیکشن تھرٹی سیون منشن کر دیا اور آپ نے کہا یہ ٹیکس فراد ہو گیا تو یہ جو بار بار کی پروسیڈنگ تھی یہ ٹیکس گزار کے لیے بڑی مشکلات کا باعث ہوتی ہیں اوورال تو الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس بارے میں بڑا ہی ایک عالی فیصلہ دیا ہے جس میں یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ کن صورت میں دوبارہ آڈٹ ہو سکتا اور کن صورت میں نہیں ہو سکتا عدالت نے آپ کے موقف کو تسلیم کیا اور عدالت کو مطمئن کرنے میں آپ کامیاب ہوئے عدالت کے جو اہم فیصلے کے نکات ہیں وہ کیا کیا عانوبر کورٹ نے سب سے پہلے تو ان سے یہی پوچھا ڈپارٹمنٹ سے کہ جی بتائیں آپ نے کوئی تھرڈ پارٹی انفرمیشن لی ہے آپ نے کوئی ان کے جو سیمپلز ہیں وہ دعا کر کے کہیں سے ویریفائی کروائی ہیں آپ نے کوئی اور ایسی پروسیڈنگ کی ہو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جی انہوں نے کوئی ٹیکس فراد کی ہے تو صرف آپ کا قیدہ نہیں کافی نہیں ہے تو اس لیے عانوبر کورٹ نے لاہورہی کورٹ اور ٹربنل کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی اپیل کو مسترد کر دیا تاہم عدالت میں ایف بی آر کے جو وکلا ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد دوبارہ آڈٹ کیا جاتا ہے تاہم عدالت نے ان کا یہ موقع تسلیم نہیں کیا اور درخواست گزاروں کے وکیل مہت سن ورک کے دلائر سے اتفاق کرتے ہوئے ایف بی آر کی جانت سے دیر کی گئی اپیل کو خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا سیکریٹری پرائمری ہیلتھ نے نوٹفیکشن جاری کر دیا سیکریٹری پرائمری ہیلتھ نے نوٹفیکشن جاری کیا مجالس میں کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت کرنا لازمی ہوگا دورانے مجالس موقع پر ہاتھ دھونے کا انتظام کیا جائے محمد عثمان کی جانب سے نوٹفیکشن میں واضح بتایا گیا ہے جیہاں سیکریٹری پرائمری ہیلتھ کیر کے جانب سے کہا گیا کہ بلا ضرورت کسی بھی چیز کو چھونے سے پرہیز کیا جائے مجالس جلوس میں شرقہ کے لیے سینیٹائزرز کا استعمال کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے جبکہ جلوس میں شرقہ اور ازادارامت کو ماسک پہننا لازمی ہوگا دل انتظام یا زاکرین کے کرونا ٹیس کا انتظام بھی کرے گے بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں مجلس ہار کو گنجائش کے پچاس فیصد سے زائد پر پر نہ کیا جائے یہ بھی کہا جا رہا ہے جبکہ حاک ملاہ نے بگل گیر ہونے سے مکمل طور پر پرہیز کریں کھلے جگہ پر مجالس کا احتمام کیا جائے سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے رضاکار تائیوناک کیے جائیں مجالس کے لیے ہار میں کالین وغیرہ ہرگز نہ بچھائے جائیں لیسکو نے محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر بلا تاتل بجلی فراہم کرنے کی انتظامات کو مکمل کر لیا ہے لیسکو نے محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر بلا تاتل بجلی فراہم کرنے کی انتظامات کو مکمل کر لیا ہے محرم الحرام میں بلا تاتل بجلی کی فراہمی دی جائے گی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شاہد ندیم سپرا سے جی شاہد سپرا بتائے گا جبکل وزارت پاور ڈوین کی جانب سے لیسکو سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنی کو حضائیات دی گئی ہیں کہ بالخصوص مجالیس اور جہاں سے جلوس کا روٹ ہوگا وہاں بجلی کی بلا تطول بجلی فراہم کی جائے گی تاکہ مجالیس اور جلوس کا جو روٹ ہو اس میں کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو ہمارے ساتھ اس وقت لیسکو چیف مجاہد پرویر چٹھا موجود ہیں کیا انتظامات کی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں چٹھا سا مجھے بتائی گا محرم آج آغاز ہو گیا مجالس بھی ہوں گی جلوس بھی نکلیں گے لیسکو کیا انتظامات کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل ہم نے اس سے کوئی پندرہ دن پہلے اس پہ کام شروع کر دیا تھا یہ تو لسٹ آرریڈی بنی ہوئی ہیں کہ روٹس کیا ہوتے ہیں جلوس کے اور کہاں کہاں اہم جگہ ہیں جہاں مجالس ہوتی ہیں ایک تو ہم نے ان روٹس کو کلیر کیا اور کل صبح میں نے ان کو خود چیک کرنا ایک ہم نے ہیڈ آف اس پہ ٹیم بنا دیا جو ڈیلی ان روٹس کو چیک کیا کرے گی پلاس ہم نے جہاں جہاں پہ مجالس ہیں وہاں پہ ایک ایک دو دو بندوں کا کریو دیا اور ہر مطلقہ سب ڈویزن میں ایک ٹرالی ایکسکلوزف کر دیا کہ وہ اور کہیں نہیں لگے گی اگر خدا نخواستہ کسی امام بارگاہ یا مجلس والی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہو تو امیجیٹلی وہ جائے اس کے علاوہ مطلقہ گریڈز پہ ہم نے ٹیم میں بٹھائیں گے اور سپیشلی نو اور دس کو ہماری اور زیادہ ٹیم میں ان ایکشن آجیں گی جو جلوس کے ساتھ موو کریں گی اور موقع پہ بھی کوئی مسئلہ ہوا تو اس کو ادھر ہی حال کریں گی اور انشاءاللہ اس کو پہلے کی طرح بہت اچھے طریقے ادا کریں گے اس ٹیوٹی کو بہت شکرہ مازہ مجود تھے لیس کو چی مجاز پروی چٹھا جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ جلوس کے روٹس پر بلخصوص سبڈوینل سطح پر جو ہے اضافی ٹرانس فارمز کو رکھا گیا اگر کسی جگہ پر ٹرانس فارمز ڈیمیج ہوتا ہے موجودہ حالات کی روشنی میں جیسے منسون کا سیزن چال رہا ہے بارش ہو رہی ہے اس دوران ڈیمجنگ یا ٹیکنیکل فارڈ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اضافی ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں جو مجالس کی جگہ پر اور جلوس کے روٹس پر جو فرائز کی ادائیگی کریں گے تاکہ اگر کسی جگہ پر فنی اور تکنیکی خرابی کی وجہ سے بجلی کی فرامی مطل ہو تو اس کو باروقت دور کیا جائے اور سارفین کو اور مجالس میں بلا تطول بجلی کی فرامی یقینی بلا تطول بجلی کی فرامی کو یقینی بنا جائے احکامان سواری کیے گئے ہیں شاہد بہت شکریات کا محرم الحرام میں علماء بورڈ نے قیام عام کے لیے ذابطہ اخلاق جاری کر دیا مذہب کے نام پر فرقہ واریت خلاف اسلام ہے ذابطہ اخلاق میں کہا گیا کسی بھی مسلمان فرقے کی تکفیر جائز نہیں ہے جی ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا اسلامی نظریاتی کانسل کی سفارشات پر عمل درامت کو بنایا جائے گا ہر صورت یقینی تفصیلات جانیں گے عمران یونس سے جی عمران بتائے گا مزید کیا کہا گیا محرم الحرام میں قیام عام کے لیے کلمسالی کلمہ بورڈ نے دس نکاتی ذابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے ذابطہ اخلاق چیئرمن کلمسالی کلمہ بورڈ مولانا محمد عاصی مقدوم کی جانب سے جاری کیا گیا ہے ذابطہ اخلاق کے کچھ اہم نکات کے مطابق مذہب یا مسلک کے نام پر فرقہ واریت اور دہشتگردی خلاف اسلام اور خلاف قانون ہے کسی بھی مسلمان فرقے کی تقفیر جائز نہیں مقدس شخصیات میں کسی کی توہین یا تحکیر کرنا جرم ہے حکومت ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کریں علماء کرام محرم الحرام کے پروگرامات تقریبات اور خطبات جمعہ میں بین المسالک ہم اہنگی پر تفصیلی گفتگو فرمائیں محرم الحرام میں اہل سنت اور اہل تشیع ایک دوسرے کو اپنے اپنے پروگرام میں دعوت دیں تاکہ سماجی تعلقات سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکے مذہبی رسائل اخبارات پمفلٹ سوشل میڈیا وغیرہ میں منافرت پر مبنی شرنگیز مواد اور فساد برپا کرنے والی تقریروں پر مکمل پابندی آئد ہو مسلکی ہم اہنگی کے لیے اسلامی نظریاتی کانسل کی صفارشات علماء کے باعث نقاط اور آئین پاکستان میں موجود قوانین پر عمل درامت کروایا جائے ان تمام نقاط پر عمل درامت کے لیے کل مسالک علماء بورڈ کی جانب سے مختلف کمیٹییں بھی بنا دی گئی ہیں اور پنجاب میں ڈی ریجسٹرڈ ہونے والی انجیوز اور انپیوز کی حتمی رپورٹ حکومت کو پیش کر دی گئی پنجاب میں مجموعی طور پر 20586 انجیوز کو ڈی ریجسٹرڈ کیا گیا ہے بلکل ڈی ریجسٹرڈ کیا گیا ہے پنجاب میں ڈی ریجسٹرڈ انجیوز انپیوز کی رپورٹ حکومت کو پیش کی گئی ہے ریپورٹ میں کون کون سی انجیوز ہیں اور انپیوز ہیں جان لیتے ہیں علی رامے سے جی علی رامے جب کوئی محکمہ داخلہ کی طرف سے ایک ریپورٹ حکومت پنجاب کو پیش کی گئے کہ جب سے چیارٹی کمیشن بنایا گیا ہے اور آن لائن سبمیشن کی جاری ہے انجیوز کی انپیوز کی اب اس پہ کیونکہ فیڈی ایف کی کچھ ریکوائیمنٹس ہی اس کے مطابق بزشتہ دو سے تین سال کے دوران یہ ایک آپریشن کیا جارہا تھا کہ جو نون پروفٹ انجیوز ہیں ان کو بند کیا جا رہا تھا ایم پیوز کو بند کیا جا رہا تھا اب اس میں جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہمارے پاس آئی ہیں اس کے مطابق جو ریجسٹرڈ انپیوز تھی پورے پنجاب میں ان کی تعداد اٹھائیس ہزار پوائنٹ سو اٹھ سٹھ بتائی جاری اور اس کے ساتھ ہی ان میں جو دیر جسٹرڈ کیا گیا جو ایف ایٹی ایف کی ریکوائیمنٹس کے مطابق نہیں تھی ان کی فنڈنگ کسی اور طرف سے آ رہے تھی اور وہ ٹیرر ریسٹ کی فنڈنگ میں آ رہے تھی ان میں بیس ہزار پانچ سو چھہسی جو دیر جسٹرڈ کی گئی ہیں انجیوز کو ان کو اس معاملے پر کیا گیا کہ ان کی فنڈنگ کا وہ اپنی ریکوائیمنٹ پوری نہیں کر سکے جو حکومت پنجاب نے ایک ڈیٹا شیئر کیا تو اس کے مطابق انہوں نے انفرمیشن پروائیڈ کر لی تھی وہ نہیں کی انہوں نے اب جو محکمت داخلہ کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت موجودہ صورتحال میں پنجاب میں سات ہزار نو سو بیاسی جو انجیوز ہیں انپیوز ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں اور وہ فنکشن بقیادہ کام کر رہی کیونکہ اسے قبل ان کا سپیشل ایک آرڈٹ بھی کروایا گیا تھا اور آرڈٹ میں انکشاف بھی ہوا کہ مختلف ایسی کمپنیز ہیں ان کو فورنگ فنڈنگ کی جاری تھی اور وہ اپنے ایک ڈیٹیل جو ہیں وہ سمنٹ نہیں کر سکے بہت شکریہ تفصیلات سے آ کرنے کے لیے علی رامے آگے بڑھیں گے کرونا کی ایمینوجک بنیادوں کی خوج اور یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے ایچی سی ریسرچ گرانٹ جیت لی ہے ایچی سی نے منصوبے کے لیے ایک کروڑ تیس لاکھ کی گرانٹ کی منظوری دے دی ہے مریضوں میں کووڈ نائنٹین کی میونالوجیکل جین یا تی بنیادوں کی خوج ہوگی فنڈنگ ایچی سی ہیڈ ریسرچ گرانٹ پروگرام کے تحت منظور کی گئی ہے ریپیڈ ریسرچ پروگرام کے تحت یہ فنڈنگ ہے جو کہ منظور کی گئی ہے تحقیقاتی منصوبے کو مکمل ہونے میں ایک سال کا وقت لگے گا مرکزی محقق ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہ جہاں ہوں گے ڈاکٹر شاہ جہاں پہلے پانچ تحقیقی منصوبوں کی گرانٹ جیت چکے ہیں واپس آنگے اس پر کے بعد اس حوالے سے مزید جان لیں گے آبی چودری سے آبی چودری یہ تو کمال ہو گیا تیس منٹ میں پکڑ لیا بلکل گڑی شاہو کا علاقہ صدیقی اکلونی ہے جہاں سے گھر سے سام نکل ہے ریسکیو کی انتابق بدایا جا رہا ہے کہ صدیقی اکلونی کا راہشی محسن علی ہے جس کی جانب سے ریسکیو کو اطلاع دیگی کی تھی ان کے گھر میں ایک سام گز گیا جس پر ریسکیو ٹی میں بروقت جہاں انہوں نے کاروے کی گھر میں پہنچ گیا جنہوں نے اہل خانہوں کے ایک سائٹ پر کیا اور تیس منٹ کو درانی کاروے کرتے ہوئے سام کو جہاں وہ اپنی تحویل میں لے لیا ریسکیو اہلکار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سام کو تھامے ہوئے جن کا کہنا ہے کہ ازدہہ ہے جو کہ گڑی شاہو کے علاقے صدیقی اکلونی میں ایک گھر سے برامت ہوئے ریسکیو اہلکار جنہوں نے کاروائی کی امدادی کاروائی ہیں وہ بھی ہمار ساتھ موجود ان سے جانتے ہیں کہ کب ان کو اطلاع مصول ہوئی ہے کتنی دیر میں اس سام کو بھگڑ لیا ہے اور اب اس کا کیا کیا جائے گا ہمیں کنٹرول کی طرف سے اطلاع مصول ہوئی کہ گڑی شاہو کے علاقہ میں ایک گھر میں سام پا گیا ہے جب ہم آن لوکیشن ہوئے تو علاقے میں خوف و حراس کا ساما تھا اور گھر کے لوگ بہت زیادہ خوف زیادہ تھے گھر میں موجود بچے اور خواتین خوف زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں ہم نے بتایا کہ گھر کے واش روم میں ایک بہت بڑا سام پا گیا ہے جب ہم نے سین اسیسمنٹ کیا تو دیکھا تقریبا سات فٹ لمبا پائیتھن تھا ہم نے ریسکیو سکلز کو استعمال کرتے ہوئے پروفیشنی طریقے سے سام کو ریسکیو کیا اور اب اسے چڑیا گھر کے حوالے کر دیں گے جی بلکل ریسکیو آل کارٹ جو ہیں ان کے کہنا تھا کہ موسین علی نامی رہائشی جو گڑی شاہو کے علاقے کے رہائشی تھا اس کے گھر میں سے اسام نکلا تھا بروقت اندادی کا ٹھیک ہے آبی چوزری بہت شکریہ تفصیلات سے کرنے کے لیے